بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید آج کچھ بہت ہی اہم خبریں ہیں اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا گیا اور ان کو جو سزا سنائی گئی تھی اکانٹیبیلٹی کورٹ کے جج محمد بشیر نے وہ سزا بھی کال ادم قرار دے دی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین ہیں عمران خان صاحب وہ پارٹی چیرمین کے عہدے پہ الیکشن نہیں لڑ رہے یہ ہمیں ان کی پارٹی ہی کے ذرائع نے بتایا ہے شاید اس لیے کہ کہیں پارٹی جو ہے اس سے جو الیکشن کا نشان ہے بلہ وہ واپس نہ لے لیا جائے اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب دونوں اکٹھے اس وقت کوئٹہ میں موجود ہیں اور وہاں پر وہ ایک پارٹی کا جو تسیسی کنونشن ہے اس سے بھی خطاب کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعریف کرواؤں میں ایک چھوٹی سی چھوٹی سی مختصر سی کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہانیاں میں سناتا نہیں ہوں لیکن آج میں سوچ رہا تھا کہ چھوٹی سی کہانی جو ہے وہ آپ کو سنائی دیں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے کچھ دن پہلے ایون فیلڈ ریفرنس میں ایک سزا سنائی گئی سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کو دس سال قید اور جنرمانے کی سزا تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی مریم نواز اور دماد کیپٹن ریٹائیڈ صفدر کو بھی سزا سنائی گئی جب سزا ہو گئی تو اس کے بعد نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ہمراہ پاکستان واپس آگئے جب سزا سنائی گئی تو وہ لندن میں تھے بیگم کلسوم نواز کی وہاں پہ وہ تیمارداری میں مصروف تھے اور سزا کے بعد وہ پاکستان آگئے ان کو یہاں پہ گرفتار کر لیا گیا پھر وہ کافی عرصہ جیل میں رہے اور پھر وہ علاج کے لیے ان کو لندن بھجوا دیا گیا پھر وہ واپس آئے تو اب وہ جو جج محمد بشیر صاحب کا جو وہ فیصلہ ہے اس کو ریورس کر دیا ہے ختم کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب یہ جو جج محمد بشیر صاحب ہیں ان کو یہ عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان کے کم از کم پانچ چھے وزراء عظم کے خلاف انہوں نے مقدمات سنے ہیں یہ شروع ہوئے تھے جی آصف زرداری صاحب کے خلاف لیکن وہ تو سابق صدر تھے لیکن انہوں نے صرف نواز شریف صاحب کے خلاف کیس نہیں سنا انہوں نے یوسف رضا گلانی شاید حکان عباسی راجہ پروید اشرف شوکت عزیز اور اب یہ آج کل عمران خان صاحب کے خلاف بھی سن رہے ہیں ان کو دوزار بارہ میں لیا گیا تھا اکاؤنٹی بلیٹی کورٹ کے جج کے طور پر دوزار بارہ میں تین سال کے لیے لیا گیا تھا اور نیب کے قانون کے مطابق بھی تین سال کے لیے آپ اکاؤنٹی بلیٹی کورٹ کا جج مقرر کرتے ہیں لیکن پھر ان کو ایکسٹینشن دی گئی پھر ان کو ایک اور ایکسٹینشن دی گئی اور جب انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف سزا سنا دی تو پھر ان کو اس وقت کے چیف جسس ساکیب نصار صاحب نے ایک اور ایکسٹینشن دی اور اب یہ دوزار چوبیس تک اس عوضے پر کام کریں گے تین چار تین ایکسٹینشنیں لینے کے بعد تو یہ بس میں نے اس لیے سنایا کہ یہ بہت ہی قابل اور بہت ہی تجربہ کار جج ہیں نواز شریف صاحب کو جو انہوں نے سزا سنائی تھی وہ اسلامباد ہائی کورٹ نے وہ سزا کال ادم قرار دے دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ان کو ایک اور ایکسٹینشن مل جائے اور پھر یہ عمران خان صاحب کو بھی سزا سنائیں گے اب میں اپنے مہمانوں کا تعرف میرے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب مسلم لیق نون کے سینئر رہنماء اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر علی زفر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینیر رہنماء اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر فیصل سبزواری صاحب ایمکو ایم پاکستان کے رہنماء ہیں عرفان صدیقی صاحب میں آپ سے گفتو کا آغاز کروں گا یہ آپ نے آج ایک ٹویٹ تو کیا کہ الیکشن کے بارے میں لیکن پہلے ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا گیا اور سزا بھی کال ادم ہو گئی تو وہ نیب کے افسران جنہوں نے ان کے خلاف یہ یہ ریفرنس فائل کیا تھا کیا ان کا بھی کوئی حساب کتاب ہونا چاہیے میر صاحب آپ نے جو کہانی سنائی ہے میرا خیال ہے یہ کہانی ایک بہت بڑا علمیہ ہمارے سامنے لے کے آتی ہے کس طرح مقدمیں گھڑے جاتے ہیں کس طرح ایویڈنس لائی جاتی ہے کس طرح پرسیکیوشن ہوتی ہے کس طرح پھر ججمنٹس آتی ہیں ہم نے تو آپ نے بھی سنا ہوگا آپ مجھ سے بھی زیادہ باخبر ہیں کہ کسرینہ کے شاپرز میں فیصلے آ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے ارشد ملک گوائیاں دے کے بچارہ چلا گیا اس دنیا سے شوکدوزی صدیقی کے گھر جا کے کس طرح ان کو پریشرائز کیا گیا یہ ایک تماشا ہے اور آج اس تماشے کا جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ورک پلٹا گیا ہے اور بند ہوا ہے ایک باپ ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ چلیں نواز شریف صاحب اس سے ایک کیس سے بری ہو گئے لیکن ان کے دو اڑائی سال جیلوں میں گزرے مجموعی طور پر نو سال وہ جلا وطن رہے اور اس ملک نے بھی بگتا آج تک ہم بگت رہے ہیں یہ کون لے کے آئے گا واپس وہ دن کون لے کے آئے گا دوہزار سترہ کون واپس لے کے آئے گا اور جو آپ نے سوال پوچھا ہے ضرور ان لوگوں کو کٹیرے میں لانا چاہیے کہ بھئی آج جو بات ایک سمپل سی بات آج بھی آئی ہے کورٹ کے سامنے کہ جب کہا جاتا ہے کہ حامد میر صاحب کے اساسے ان کے وسائل سے زیادہ ہیں تو دونوں چیزوں کا تعین ہوتا ہے کہ وسائل کتنے ہیں اور اساسے کتنے ہیں پھر تقابل ہوتا ہے کہ جی ہاں اساسے زیادہ ہیں اور وسائل کم ہیں نہ وسائل کا تعین کیا گیا نہ اساسوں کی مالیت کا تعین کیا گیا اور کہہ دیا گیا جی کہ اساسے جو ہیں وہ ان کے وسائل سے زیادہ ہیں فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی فیصلے میں لکھا ہے کہ مس یوز آف آفیس ثابت نہیں ہوا لیکن بظاہر یوں لگتا ہے کہ احساسیں زیادہ ہیں لہٰذا جی دا سال اندر کردو اچھا اب علی زفر صاحب یہ بتائیں کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا یہ نیب ہے یہ پلنٹیکل انجنرنگ کرنے والا ادارہ ہے اس وقت تو تحریک انصاف کے دوست نہیں مانتے تھے اب تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ جیلوں میں بند ہے اور عمران خان سمیت بہت سے لوگوں کے خلاف ریفرنس فائل ہو رہے ہیں اور یہی جج محمد بشیر صاحب اب ان کے بھی خلاف مقدمات کی سماعت کریں گے تو چلیں جج صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن جو نیب ان کے سیاستدانوں کے خلاف جو ریفرنس فائل کرتا ہے اور پھر ان کو ثابت نہیں کر پاتا اور عدالتیں جو ہیں وہ جیل میں رکھنے کے باوجود سیاستدانوں کو بھری کر دیتی ہیں آج نواز شریف صاحب کو کیا ہے کل کسی اور کو کریں گے تو یہ نیب کا بھی کوئی اعتصاب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے جی دیکھیں بالکل ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے یہ ایک بڑی دیر سے بات ہو رہی تھی اور بار بار گفتگو اس پہ کی جا رہی ہے سینٹ میں بھی اس پہ گفتگو ہوئی ہے سپریم کورٹ ایٹسیلف میں گفتگو ہوئی ہے ابزویشنز بھی آئی ہیں عدالتوں کی کہ جب آپ ایک انسٹیٹوشن کو غلط استعمال کرتے ہیں اور آپ ایک اتنی بڑی پروسیکیوشن انٹی کرپشن ایجنسی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر ایک تو کرپشن کے خلاف جو جنگ ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے اور دوسرا وہ انسٹیٹوشن ایٹسیلف اس کی کیڈیبلیٹی بلکل ختم ہو جاتی ہے تو یہ اسی سلسلے میں انفیکٹ آپ کو یاد ہوگا شاید آپ بھی اس پروگرام پہ آئے تھے جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے ایک بار کیا تھا اور اس میں یہ بحث ہوئی تھی کہ بہت ساری طرح میم کی ضرورت ہے اور ایک اس میں شک یہ بھی ہونی چاہیے کہ اگر غلط مقدمہ چلایا جائے اور ایک شخص کی دو سال تین سال پانچ سال کی زندگی جو ہے وہ آپ نے ایک طرح سے اس کو ختم کر دیا اس کو خاندان کی جو عزت ہے اس کو ختم کر دیا اور پھر پتا چلے کہ سارا ایک غلط مقدمہ تھا تو پھر اس کے خلاف ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے پروسیکیوٹ کیا جنہوں نے فیصلہ کیا کیا ہے ہاں ہمارے پاس اتنا معاد ہے کہ ہم کسی کو سزا دلوا سکتے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے امید یہ ہے کہ جس طرح یہ ابھی فیصلہ ہوا ہائی کورٹ کا تیزی سے سپیڈی جسٹس ملا امید یہ ہے کہ کل جو عمران خان صاحب کا کیس ہے جو ایک لور جج نے فیصلہ کیا ہوا ہے وہ بھی اسی تیزی سے اس کی سماعت ہوگی اور اس کی بھی انشاءاللہ ہم کل سنیں کہ یہی فیصلہ آیا ہے کہ وہ اس میں بری ہو گئے ہیں میں بات کر رہا ہوں توشہ خانہ والے کیس کی کیونکہ وہ بھی بالکل بے بنیاد کیس ہے اس میں بھی کوئی جان نہیں کوئی حقیقت نہیں لیکن بارحال لور کورٹ میں پروسیکیوٹ بھی ہو گیا فیصلہ بھی کر دیا شہادت لیے بغیر فیصلہ کر دیا کسی ایویڈنس کے بغیر فیصلہ کر دیا ڈیفینس نہیں پیش کرنے دی فیصلہ کر دیا تو یہ اس قسم کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک جوڈیشل سسٹم بھی بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے اور جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ امید یہ ہی ہوتی ہے ہم سے ہماری کہ جو سپیری جوڈیشری ہے ہماری وہ اس فیصلوں کو درست کر دیتی ہے اور یہ ٹھیک ہے ایوین فیل کا فیصلہ اگر غلط تھا نیچے سے تو اوپر آ کے درست ہو گیا اسی طرح ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انصاف کے ترازو جو ہیں وہ برابری رہیں گے اچھا اب فیصل صاحب زباری صاحب میں آپ کو ایک کلپ سنواتا ہوں نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کا قانون ایک کالا قانون ہے ایک ڈکٹیٹر مشرف کا بنایا ہوئے قانون ہے اور یہ صرف اور صرف سیاستدانوں کو سزا دینے کے لیے بنایا تھا خاص طرح پر مجھے اس کو تو انشاءاللہ ہم نیب کے قانون ہم کو اللہ چاہے گا تو ختم کریں گے نیب ایک بڑا ایک آؤٹفٹ ہے نیب کو ختم ہونا چاہیے نیب کو ختم ہونا ہوگا اچھا سبزواری صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب اور سعد رفیق صاحب اس کے علاوہ بھی مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنما کلیرلی کہہ چکے ہیں کہ ہم نیب کو ختم کریں گے اس کو ختم ہونا چاہیے تو اگر مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے تو نواز شریف صاحب وزیراعظم بن جاتے ہیں اور وہ نیب کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ایمکو ایم پاکستان اس کی حمایت کرے گی جی حامل صاحب بہت شکریہ میرے خیال میں صرف ایمکو ایم پاکستان کو نہیں تمام جماعتوں کو ہی اس کی حمایت کرنی چاہیے وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر لیجے ہم تو ایک طرف صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کس رہنما کو سیاسی رہنما کو پلٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یا اس کو اس وقت منظر سے ہٹانے کے لیے نیب کا ادارہ استعمال ہوا ہے جو گورننس کا برا حال کیا ہے اس نیب کے ادارے نے الامان الحفیظ افسران کے مطالق مشہور یہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نکہ نامے پر دسخط نہیں کر رہے نیب کے در سے تو جب کوئی یعنی آپ کوئی بھی گوڈ فیت میں بھی کام کرنا چاہے یا کیا کسی نے نیب اس کو پکڑ لے اس ملک میں ان ایکشن کی کوئی سزا نہیں ہے میں کام نہ کروں اس کی کوئی سزا نہیں ہے کئی پروجیکٹس ایسے ہیں جب ہم رہے وزارتوں میں کہ اگر ان کی کسٹ کئی کئی گناہ چاہ 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 آٹھ اٹھ گناہ بڑھ گئی پاکستانی قومی خزانے سے گئے وہ پیسے کیوں؟ کیونکہ افسران اور حکام دسدس سال فیصلے نہیں کرے تھے نمبر ون نمبر ٹو حامد بھائی میں جو آپ نے ابھی ایک گفتگو کی ہے میں اس میں یہ ارس کرنا چاہوں گا یہ جو آپ جج بشیر صاحب کا کہہ رہے تھے جناب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عطا بندیال صاحب نے فرما دیا کہ اگر ججز کوئی فیصلہ غلط کر بھی دیں اور لا شعوری طور پر اور بعد میں شعوری طور پر وہ اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو ان کو اجازت ہے یہ ججز کے علاوہ جو کہ ججز نے خود ہی لے لیا اجازت کسی اور کو ہے نہیں ہمیں نہیں ہے آپ کو نہیں ہے یہ اجازت ہم پارلیمنٹیرینز ہیں یا ہم اگر گارمنٹ میں ہوتے ہیں ہمیں نہیں اجازت کہ ہم اگر لا شعوری طور پر کوئی غلط فیصلہ کر دیں تو بعد میں شعوری طور پر اس کی درستگی کر دیں اور کوئی ہم سے پوچھے بھی نہیں تیسری بات میں سوچ رہا تھا جب آپ عمران خان صاحب اور میان آواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے دیکھیں کہ پورا پاکستان میان آواز شریف صاحب جیسا یا عمران خان صاحب جیسا ہے نہیں خوش قسمت کہ ان کو دیر سے ہی صحیح لیکن انصاف مل جائے یا ان کے لئے سہولتوں کے لئے کوئی آواز اٹھانے والا ہو جائے ابھی بات ہو رہی ہے جیل ٹرائل کی میں دیکھ رہا تھا کل بھی آپ کے پروگرام میں بھی اور دیگر ہمارے کارکن تھا امکیوم کا صدیق اس کا بیٹا ایک سال کا تھا تو جج صاحب نے کہا یہ تو بڑا دہشتگرد ہے اس کا مقدمہ جیل میں سنا جائے گا اس کا بیٹا دس سال کا ہو گیا کوئی جج جیل میں نہیں گیا اس کا مقدمہ سننے ہے نو سال تک لیکن کسی کے کانوں پر جو نہیں رہیں گے کیونکہ وہ ایک عام سا لڑکا تھا کراچی کا ایمکیوم کا کارکن تھا دوسری بات میان آواز شریف صاحب بیمار ہوئے اور بالکل ہم بھی گئے عادت کے لئے اللہ ان کو صحت دے باقیوں کو خان صاحب کو بھی صحت دے ان کو عدالتوں سے ریلیف مل گیا حکومت سے مل گیا میں نے اپنے درجنوں کارکن ایسے جو جیل میں ہیں مقدمہ چل رہا ہے کسی کو ڈائیبیٹیز ہو گئی کسی کو کچھ ہو گیا مر گیا جیل کے حکام نے بھیجا نہیں ان کو ہسپتال تک یہ ہے پاکستان اس کو ایڈریس کرنا ہے بلکل ٹھیک ہے بڑے لوگوں کے تو کام ہو جائیں گے اچھا اب یہ ہے پاکستان جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے جی کہ الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا کچھ پتہ نہیں ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے کسی کو نہیں مل رہی تو شباز شریف صاحب نے آج پھر زور دے کے کہا ہے الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے لیکن سادھ میں لیول پلینگ فیلڈ کا بھی کچھ کہا ذرا سنیں کیا کہہ رہے ہیں یہ الیکشن بلکل بروقت ہونے چاہیے ہیں قانون کے بھی یہی منشاہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری تقاضوں کا بھی یہی منشاہ ہے کہ ہمیں الیکشن جو ہیں وقت پر ہر صورت ہونی چاہیے آج میں اس عزالت میں حاضر ہوا ہوں انصاف کی تلاش میں میاں نواز شریف آج اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں حاضر ہوں گے انصاف کی تلاش میں اس سے زیادہ ہماری نظر میں لیول پلینگ فیلڈ اور کیا ہو سکتی ہے اچھا تو اب عرفانز دیکی صاحب جس طرح سے انصاف مل گیا نواز شریف صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو علی زفر صاحب اس امید کا اظہار کریں کہ اسی طرح توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو بھی لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گی ان کو بھی انصاف مل جائے گا لیکن آپ کی ٹویٹ جو ہے اس میں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ عزت محب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آٹھ فروری کے انتخابات کو پتھر پہ لکیر فرقس کیا لفظ کیوں آپ نے استعمال کیا ہے کس نے لگا دیا ہے میرسا مجھے تھوڑی سی اجازت دیں گے میں ایک تو نیپ کی جو بات چل رہی تھی اس کو سمیٹھنا چاہتا ہوں اور شاید ایک خبر ہو آپ کے لیے کہ ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے منشور کی تیاری کرتے ہوئے اس چیز پہ ڈسکشن کر رہے ہیں قیادت کے لیول پہ کہ میں آپ کو ختم کر دینا چاہیے اور اس کی جگہ آپ جو ادارے ہیں ان کو سٹنسن کیا جائے اور اگر کسی نئے ادارے کی ضرورت بھی ہے تو پارلیمنٹ اس پہ غور کرے آگے لیکن نیپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ نیپ اپنے بیس پچیس سالوں میں کوئی ایک کیس بھی میر صاحب سپریم کورٹ میں ثابت نہیں کر سکتا تو یہ کارے زیان جو ہے تو اس کا مطلب ہے آپ جج محمد بشیر صاحب جو ہیں وہ پھر ان کا کاؤنٹیبلٹی کورٹ ختم نہیں کسی اور طریقے سے یہ تصاب کریں آپ اور اچھے ججوں سے کریں دوسری بات آپ نے کی عمران خان صاحب کے بارے میں ضرور انصاف ملنا چاہیے ہر ہر شہری کا تقاضہ ہے آئین کا تقاضہ ہے کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہونی چاہیے فیر ٹرائل ہونا چاہیے عمران خان صاحب کا مقدمہ تو چال رہا ہے اس لیول پہ ہماری نائلی کا مقدمہ چلا تھا سپریم کورٹ میں ہم خان صاحب کے خلاف نہیں گئے لیکن اس وقت خان صاحب ہمارے خلاف تھے خان صاحب کی پٹیشن پہ ہمارا فیصلہ ہوا تھا ہم نائل ہو گئے تھے ہم اس حساب کتاب میں نہیں پڑھنا چاہتے میں بڑے کھلے دل سے اپنی پارٹی کا موقف دے رہا ہوں انہیں فیر ٹرائل ملنا چاہیے علی زفر صاحب نے کہا کہ جتنی جلدی میں ان کا فیصلہ ہوا ہمارا کہاں جلدی میں ہوا یہ سترہ کا کیس ہے اور اب چوبیس آنے والا ہے سات سال بعد ہم بری ہوئے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ انہیں بری ہونے میں سات سال لگیں وہ اللہ کرے اسی عدالت سے بری ہو جائیں اور معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ چلنے چاہیے انصاف ہونا چاہیے اور آخری بات جو انتخابات کے حوالے سے آپ نے میرا ٹویٹ پڑا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ آل افسرڈن پچھلے چوبیس چھتیس گھنٹوں سے ایک بحث شروع ہو گئی ہے ایک کالم لکھا گیا جس میں کسی مستند ذرائع کا تو نہیں افوا کا تذکرہ کیا گیا جی کہ ایک افوا سنی ہے ہم نے کہ انتخابات ملتوی ہو رہے ہیں اس کے بعد سے انتخابات کے التوا کے حوالے سے ہمارے اداریے لکھے جا رہے ہیں ہمارے کالم لکھے جا رہے ہیں یہ بلوجستان کی ایک کانسلر ہیں خاتون ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست بھی ڈال دیا میں اس پہ آتا ہوں کالا آپ نے مجھ سے رابطہ بھی کیا تھا اس کے بارے میں تو اب یہ سرکس لگ گیا ہے پورا بازار میں ہر طرف یہی ہے جی کہ انتخابات نہیں ہو رہے انتخابات نہیں ہو رہے تو میں نے عدب و اعترام سے اس لیے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑا واضح کیا تھا کہ اگر کسی کو اس میں کوئی بات کرنی بھی ہے نا تو گھر جا کے بیگم سے سرگوشی میں کر لے سرعام نہیں کرنی لیکن اب تو سرعام ہو رہی ہیں اور آپ یقین جانئے کہ اس انتخابات کے بارے میں بے شمار شکوک و شبات پیدا ہو گئے ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ جو خاتون کی بات آپ کر رہے ہیں وہ خاتون اپنے آپ کو کہیں کسی جگہ انہوں نے کلیم کیا ہوگا کہ میرا مسلم لیگ نون سے تعلق ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مسلم لیگ نون سے ان کی صرف ملاقات ہوئی تھی کوئٹہ میں نواز شریف صاحب سے جہاں ہوئی ہوگی جہاں بہت سے اور لوگ تھے اس کی بھی ہوئی ہوگی لیکن ان کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر وہ کوٹ میں گئی ہیں الیکشن کے التوا کے حوالے سے وہ ان کا ذاتی فیصلہ ہوگا جام صاحب کا فیصلہ ہوگا کسی اور کا ہوگا پی ایم ایل این جو ہے وہ بڑی واضح ہے الیکشن ہونے چاہیے آٹھ فروری کو ہونے چاہیے اور آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ تیاریوں میں ہم شامل ہیں ہم نے الیکشن کے لیے درخواستیں لے لیں اب الیکشن بورڈ بنا دیئے وہ انٹرویو کر رہے ہیں ہمارا منیفیسٹو فائنل سٹیج پہ ہے we are ready for the election اچھا علی زبر صاحب آپ کی پارٹی جو ہے وہ تو الیکشن کی اتنی تیاری کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے آپ سے کہا ہے جی کہ بیس دن میں اپنی پارٹی کا الیکشن کر رہے ہیں اور آپ الیکشن کے لیے جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جگہ پہ کسی اور امیدوار کا بھی آپ نے اعلان کر دیا ہے تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ ایک طرف وہ طریقہ انصاف سے کہہ رہا ہے کہ اپنی پارٹی کے اندر الیکشن کروا ہو اور دوسری طرف بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی الیکشن نہیں ہو رہا تو الیکشن کمیشن کو یہ صورتحال واضح نہیں کرنی چاہیے کیا کرنا چاہیے اس کو دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو سب سے بڑی گلتی ہے سارے معاملے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا جس طرح آپ نے ایک ذکر بھی کیا کہ پتھر پہ ایک لکیر ہے یہ تاریخ اور یہ تبدیل نہیں ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ وہ بالکل تبدیل نہیں ہوگی لیکن یہ جو ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے دوبارہ سے جس کا ذکر بھی کر رہے ہیں بھی اس کی جو غلطی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک الیکشن شیڈیول اناؤنس نہیں کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ یہ ساری چیزیں بلکل ایک طرح سے ختم ہو جائیں گی یہ ہوایں یہ باتیں اگر وہ الیکشن شیڈیول اناؤنس کر دیں نمبر ون اور نمبر دو جو ان کی ذمہ داری ہے آئین کے تحت جس کی لیول پلینگ فیل کی ہم بات کرتے ہیں جو ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ جو بھی پارٹی ہے جو حصہ لینا چاہتی ہے الیکشن میں اور لینے جاری ہے چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو چاہے وہ پی ٹی آئے ہو یا کوئی اور اس کو وہ جلسے جلوس کرنے کے پورے ایک دامات جو ہیں جو بھی حکم انہیں جاری کرنا ہے جو ان کا حق ہے اور جو ان کی ذمہ داری ہے آئین کے تحت وہ اس کو جاری کریں تاکہ وہ بھی جلسے کر سکیں اب مثلا یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری جو ایک پلٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی پی ٹی آئے اس کو کسی قسم کے جلسے جلوس یا الیکشننگ پروسس میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے اس کو نہیں اجازت دی جاری اس کے لیڈرز کو ایک طرح سے بند کیا جارہا ہے اب یہ حقیقت ہے جو ہر ایک کو پتا ہے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ چپ ہے تو یہ دونوں جو ایشوز ہیں کہ شیڈول بھی ان انانس کر رہے اور ایک طرح سے ایک پلٹیکل پارٹی کو جلسے جلوس نہیں کرنے دیا جارہا تو ایک ایٹموسفیر نہیں بن رہا ایک چھوٹی سی چیز میں چاہ رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ باتیں آ رہی ہیں ایک چھوٹی سی چیز کی اگر آپ وضاحت کر دیں اس کا تعلق آپ کی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن سے ہے لطیف خوصہ صاحب نے آج ایک دعویٰ کیا درہا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں مائنس عمران خان تصور بھی نہیں ہے عمران خان نے ان ساری خبروں کی تردید کر دی ہے عمران خان ہی چیئرمن پی ٹی آئی رہے گا عمران خان کے بغیر تصور نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نہیں لے گا یا پارٹی الیکشن میں وہ چیئرمن نہیں ہوگا میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو مجھے عمران خان نے خود کہا ہے اب آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یا علی زفر صاحب سے پوچھئے گا مرمت صاحب سے پوچھئے گا تو علی زفر صاحب علی زفر صاحب آپ کا نام لیا ہے خوصہ صاحب نے کہ آپ ان سے پوچھے گا لیکن وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو عمران خان نے کہا ہے کہ میں تو پارٹی کے چیئرمن کے عدے سے دسبردار نہیں ہوا تو تھوڑا سا کلریفائی کریں گے آپ کیسے صورتحال کیا ہے میرا خیال ہے خوصہ صاحب بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ میرا بھی موقف ہے کہ آلٹیمیٹلی عمران خان صاحب ہی چیئرمن ہے چیئرمن رہیں گے اور پی ٹی آئے ان کے بغیر نہ ایکزسٹ کر سکتی ہے نہ اس کی کوئی حیثیت ہے وہی ڈی فیکٹو چیئرمن ہے اس پارٹی کے لیکن چونکہ کچھ ہمارے پاس ہمارے سامنے کانونی مسائل ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ بیس دن میں آپ نے الیکشن کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ایک کیس بھی فائل ہوا ہوا ہے اپیل جو اس کی پینڈنگ ہے لیکن جو کیس ہے توشا خانہ میں اس میں ان کو سزا سنائی دی گئی ہے حالانکہ وہ سزا ابھی وہ ہو گئی ہے سسپینڈ لیکن ابھی اس کی اپیل پینڈنگ ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کسی قسم کا بہانہ مل جائے کہ وہ بلا پی ٹی آئی کو نہ دیں یا پی ٹی آئی کو الیکشن نہ لڑنے دیں صرف اس لیے کہ وہ کہیں کہ جی عمران خان صاحب نا اہل ہیں یا جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے نومینیشن پیپرز وقت پہ کینسل کر دیں یہ کہہ کے کہ وہ جو چیئرمن جنہوں نے سائن کیا ہے وہ نا اہل ہیں تو اس لیے ہم وہ کسی قسم کی غیر قانونی حرکت سے بھی روکنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اگر وہ ایسی حرکت کر کے ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس کو ہم نے پہلے سے ہی پری ایمٹ کیا ہے اس کو ہم نے ایک طرح سے کینسل آؤٹ کیا ہے کہ ہم فیل حال کے لیے ایک ٹیمپری طور پہ ایک جیمن اپنی ان کی جو نومینیٹڈ ہیں عمران خان صاحب کے ان کو ہم الیکشن میں حصہ لینے دیں اور ہو سکتا ہے کل اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی سزا ختم ہو جاتی ہے ہائی کورٹ میں تو پھر ایمیڈیٹلی چینج ہو جائے گا اور وہ الیکشن میں حصہ لیں گے لیکن جب بھی ان کا یہ فیصلہ آئے گا اسی وقت وہ دوبارہ سے الیکشن ہوگا اور وہ اس الیکشن میں اپنا حصہ لے کے واپس چیئرمنشپ جو ڈی فیکٹو ہے وہ لیگلائز کر دیں گے یہ خوصہ صاحب نے اس کانٹیکس میں شاید بات کی ہو کیونکہ میری جو بات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے اسی کا ایک حصہ ہے جس میں پھر آج ہم نے انانس کیا ہے کہ ہم نومنیشن پینل کیا کیا ہوگا ایک بریک لیتے ہیں جی اور بریک کے بعد ایک بہت ہی اہم ایشو ہے اس پہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے بڑی اہم اوبزرویشنز دی ہیں اور اس کا بہت گہرا تعلق جو ہے وہ فیصل سبزواری صاحب کی پارٹی سے بھی ہے اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد کیپیٹل ٹاک میں تبارہ خوش آمدید آج اسلامباد ہائی کورٹ میں بلوجستان کے کچھ لاپتہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا جو مقدمہ ہیں اس پہ سماعت ہوئی تو یہ ایک کمیشن قائم کیا گیا تھا پچھلے دورے حکومت میں اور اس کمیشن اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم پہ وہ کمیشن قائم کیا گیا تھا اس کمیشن نے دوزار بائیس میں مختلف تعلیمی داروں سے جو بلوجستان سٹوڈنٹس غائب ہوئے تھے اس پر ایک رپورٹ بنا کے اسلامباد ہائی کورٹ کو دی تھی اور اس کی آج سماعت ہوئی آج بلائے گیا تھا نگران وزیراعظم صاحب کو لیکن وہ بیرونہ ملک تھے وہ پیش نہیں ہوئے ان کی جگہ پہ وزیر داخلہ سرفراز بکتی صاحب پیش ہوئے اب وزیر داخلہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں میں نے کچھ دن پہلے انہی کی زبانی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ خود بھی مسنگ پرسن رہ چکے ہیں ذرا یادہانی کے لیے وہ کلپ بھی دیکھ لیں دوزار آٹھ میں آپ نے الیکشن لڑا تھا کوشش کی تھی لڑنے کی آپ کو غائب کر دیا گیا تھا آپ خود بھی آپ بلوجستان کے سابق وزیر داخلہ ہیں اور آپ برا نہ منائیے گا آپ خود بھی لاپتہ افراد کی فریص میں شامل رہے ہیں ماضی کی باتیں ہیں ماضی کی باتیں ہیں لیکن اس وقت جو ہمارے نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بکتی صاحب ہیں یہ خود بھی مسنگ پرسن رہے ہیں اور ان کو ایک ریاستی ادارے نے غائب کیا تھا یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں اور سرفراز بکتی صاحب آپ اس کی تردید بھی نہیں کر سکتے لیکن آج جب آپ کو اسلامباد ہائی کورٹ میں پوچھا گیا کہ یہ سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو کس نے غائب کیا تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن جو جسٹس موسن اختر کیانی صاحب ہیں انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ اگر اگلی تاریخ پر لاپتہ افراد بازیاب نہ ہوئے تو وزیر اعظم وزیر داخلہ اور سیکرٹری دفاع اور داخلہ پر مقدمہ درج کرنے کا حکم دوں گا ملک میں کوئی لائن آرڈر نہیں جس کے جی میں جو آئے وہ کیے جا رہا ہے وہ بھی جو بھی لاپتہ شخص بازیاب ہوتا ہے وہ آکے کہتا ہے کہ میں کیس کی پیروی نہیں کروں گا جبری گمشدگی والے کیسز میں لوگ آپ کے اپنے اداروں کے پاس ہیں سارا الزام سٹیٹ جنسیز پر ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مانتے بھی نہیں کہ یہ جبری گمشدگی کے کیسز ہیں اب میرا فیصل صاحب زباری صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ جب مجھے یاد ہے پچھلے سال آپ لوگوں کی یہ باتچیت ہو رہی تھی شباز شریف صاحب کے ساتھ آپ ایک حکومت میں شامل ہو رہے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ کے مذاکرات ہو رہے تھے تو آپ لوگوں نے اس وقت اپنے کچھ لاپتہ افراد کا مسئلہ اٹھایا تھا میں نے پوچھنا یہ تھا کہ آپ سولہ مہینے شباز شریف صاحب کی حکومت میں رہے وہ جو آپ کے کوئی نوے سے زیادہ کارکن لاپتہ تھے کئی سالوں سے وہ مل گئے کہ نہیں ملے ہم سب اس میں سے کچھ یقینہ نہ گئے اور وہ ان حالات میں آئے ہیں ابھی پھر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں میڈیا پہ کوئی پولٹیکل بڑے نام ہوتے ہیں تو ان کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں تیس دن میں چالیس دن میں کیا حشر ہو گیا میرے کوئی ساتھ ساتھ اٹھ اٹھ سال بعد کارکنان جو بازیاب ہوئے نا کبھی کوئی ان کی فوٹیج چلانا چاہے تو حاضر ہے سوشل میڈیا کے اوپر اویلیبل ہے لیکن مکمل ابھی بھی نہیں آئے ہیں اور یہ بہت ہی ایک افسوسناک پہلو ہے مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئے کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا تھا اس میں بھی یہ نکتہ ڈالا تھا پی ٹی آئے کے ساتھ ہم حکومت میں رہے اس میں بھی ہمارے کچھ کارکنان کافی کارکنان بازیاب ہوئے پھر پی ڈی ایم کے ساتھ ہم گئے اس میں بھی ہوئے لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ابھی تک لا پتہ ہیں اور اس سے بڑا ظلم کوئی ہو نہیں سکتا ان کے گھرانوں کے ساتھ ہمارا واضح موقف ہے میں ہم کہتے ہی نہیں کہ ان میں سے کوئی بھی آدمی کسی کو آپ بلانکٹ اپروول دے دیں کہ نہیں یہ بے گناہ ہے ہو سکتا ہے کسی نے کوئی غلط کام کیا ہو دانستگی میں نادانستگی میں جرم کا مرتقب بھی ہو سکتا ہے آپ مقدمہ چلا لیں ریاست کے پاس بہت سارے ٹولز ہیں جس کو قید رکھنا چاہیں اس کو رکھنے کے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں شیخ عمر سے لے کر اکرم لہوری تک پتہ نہیں کہ دہائیاں ہو گئی ہیں حید ہیں آپ کے پاس تو یہ خدارہ یہ بات ہم عامی چیف سے پاکستان کے ہم پاکستان کی انٹلین ایجنسیز کے سربراہوں سے ہم پاکستان کے وزرائے آدم سے سب سے کر چکے ہیں آج بھی کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی کراچی سے لے کر بلوچستان اور پاکستان کے طول غرض میں بے گناہ سیاسی کارکنان کو یا پاکستانیوں کو جو سیاسی کارکنان نہ بھی ہو لا پتہ کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے مقدمہ جس پہ بنانا ہے بنائیں بلکل ٹھیک اور اس کی وہ پیروی کرے عرفان صدیقی صاحب کیونکہ آپ نے منشور کی بات کی مسلم لیگ نون کے تو شاید آپ کو یاد ہو کہ جب نواز شریف صاحب دوزار تیرہ میں وزیراعظم بننے والے تھے تو پنجاب ہاؤس میں انہوں نے آمنہ مصور جنجوہ صاحبہ کو اور بہت سی مسنگ پرسنس کی فیملیز کو بلایا تھا ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے تو وہ بی بی تو آج دس سال گزر گئے ہیں ابھی بھی سڑکوں پہ یہ ہے ابھی بھی آج بھی ایک سڑک پہ وہ مظاہرہ کر رہی تھی تو کیا مسلم لیگ نون اپنا انتخابی منشور میں اس معاملے کو بھی اڈریس کرے گی میر صاحب یہ بہت ہی سیریس ہشو ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اس کا تعلق میرا خیال ہے کہ بنیادی انسانی حقوق سے ہے کسی انسان سے خطا ہو سکتی ہے غلطی ہو سکتی ہے جرم سرزاد ہو سکتا ہے اس کے لئے سزائیں موجود ہیں عدالتیں موجود ہیں طریقہ ہائیکار موجود ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو گھر سے اٹھائیں اور غائب کر دیں اور برسوں غائب رہے ہو جس خاتون کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے خامد کو غالباً پندرہ بیس سال ہونے کو جی وہ دوہزار پانچ میں غائب ہوئے تھے جیہاں دیکھیں اب اٹھارہ سال ہو گئے ہیں تو اب اٹھارہ سال میں وہ زندہ ہے نہیں ہے اور وہ ایگنی جو ہوتی ہے یہ موت سے بھی زیادہ ہوتی ہے ایک آدمی کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے یا میرا گھر کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے تو وہ رود ہو کے صبر کر لیتا ہے جب اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ غائب ہو گیا ہے تو وہ تو سولی پہ ٹھنگا رہتا ہے برسوں ٹھنگا رہتا ہے دروازے کی ہر آہٹ پہ وہ چونکتا ہے اور اس کا دل دھڑکتا ہے یہ غیر انسانی میرا خیال ہے کہ ماحول میں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک آئین ہم رکھتے ہیں قانون رکھتے ہیں ذابطہ فوجداری رکھتے ہیں عدالتیں رکھتے ہیں اور اگر ان لوگوں کو یہ کوئی بہت ہی مکروح قسم کا جرم کر رہے ہیں تو خاص قسم کی عدالتیں بنا لیں وہاں ان کو لے جائیں تاکہ کٹا چٹا پتہ تو چلے کہ زندہ ہیں جیل میں ہیں کہاں ہیں پتہ تو چلنا چاہیے نا جب لا پتہ آ جاتا ہے میں اپنے لا پتہ بل کو روتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے لا پتہ افراد جو ہیں ان کے والدین پہ کیا گزرتی ہے ان کے بچوں پہ کیا گزرتی ہے ان کے بیٹوں پہ ان کی بیویوں پہ بینوں پہ تو یہ ایک انسانی مسئلہ ہے میرا خیال ہے اس کو مل جل کے ہمیں حل کرنا چاہیے اچھا جیلی زبر صاحب میں آپ کے پاس ساروں ایک وقفے کے بعد کیپیٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید علی زبر صاحب میں آپ کی بات آپ کی بات تو نہیں کر رہا ہے لیکن مجھے یاد ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اور ہم یہ مسنگ پرسنز کے ایشو پہ کوئی بات کرتے تھے تو آپ کی پارٹی کے بہت سے منسٹرز اور جو آپ کا جو سوشل میڈیا سیل ہوتا تھا وہ سارے کے سارے وہ پہ غداری کے الزامات لگایا کرتے تھے برحال وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا ہے تو آج کل آپ کی پارٹی کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہے اور کچھ بڑے گمبیر طریقے سے درپیش ہے تو آپ بھی اپنا جو انتخابی منشور ہے اس میں یہ مسنگ پرسنز کا ایشو اڈریس کرنے کے لیے کوئی چیز کوئی وعدہ کریں گے یہ منشور کی جو کمیٹی ہے اس کا میں حصہ ہوں ہم اس میں ضرور ڈال رہے ہیں یہ ایشو بھی یہ ایک حصہ ہوگا منشور کا بلکہ آپ کو اب تو خیر ہمارے اوپر آپ نے صحیح ذکر کیا کہ بہت ساری لیڈران اسی طرح فورس ڈسپیرنسز ان کی ہو رہی ہیں میں خود تقریباً چھے ہیبس کورپس پیٹیشنز فائل کر چکا ہوں کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کون کدھر ہے ہوتا یہ ہے سیر حامد میر صاحب کہ جب ایک شخص نارمل قانونی رستوں پہ آکے اس کو آپ ٹرائے کریں کوٹ میں عدالت میں ڈالیں تو وہ ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آپ کو الٹیمیٹلی انصاف ملے گا لیکن جب آپ بلکل لا پتہ ہوں تو پھر جس طرح بلکل درست فرمایا کہ وہ وہ جو سزا ہے وہ ہر روز کی ہر منٹ کی سزا ہے جو لوائکین ماں باپ بچے بیوی بہنے بھائی وہ سارے جو جس طرح ہر روز ہر منٹ کی سزا ان کو ملتی ہے وہ اسی لیے ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں اس میں سب سے بتر فورس ڈسپیرنس کو رکھا گیا ہے اور ہمارے آئین میں تو اس کی ممانیت ہے ہی لیکن یہ ایک ایسا جرم ہے جو کہ انسانیت کے خلاف ہے اور اس کو انسانیت کے خلاف سب سے برا جرم کہا گیا ہے جینوسائیڈ کے برابر ہے سو اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ ہر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم ان کے ہی کام کرنا پڑے گا اس ایک ایشو پہ مسلم لیگ نون اور طریقہ نصاف میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے یہ کہہ سکتے ہیں نا ہم محلہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر جو شخص ہے جو آئین اور قانون میں یقین رکھتا ہے اس میں ان میں آپس میں یہ ایک کنسنسس ہے بلکل ٹھیک ہے اس ایشو پہ بہت بہت شکریہ علی زفر صاحب جناب عرفان صدیقی صاحب اور جناب فیصلی صاحب فائز عیسی صاحب کو ان کے وہ الفاظ جو کچھ دن پہلے انہوں نے ایک کیس کی سماعت کے دوران کہے تھے کہ یہ جو الیکشن کی تاریخ ہے اس کو آپ پتھر پر لکیر سمجھیں اور پھر انہوں نے کچھ میڈیا کے حوالے سے بات کی تھی میں اس کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ جہاں سے بھی بات ہو رہی ہے کہ جی الیکشن نہیں ہو رہے خواہ یہ افواہ ہے یا کسی کا مطالبہ ہے تو چیم جسی صاحب پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کیونکہ اگر اب آٹھ فروری کو بھی الیکشن نہیں ہوتے تو خواہ کہنے والے کہنے جی دو یا تین مہینے کا ڈلے ہے اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے کل ہمارے گیس جو ہے انہوں نے کہا جی کہ اگر الیکشن ڈلے ہوگا اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا پاکستانی قوم اس کی بینیفیشری ہوگی جسیس قاضی فائدی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ذرا دوبارہ قوم کو بتا دیں کہ آٹھ فروری کو الیکشن اگر خدا نہ خواہ سے ڈلے ہوتا ہے تو قوم کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا اجازہ دیجئے اللہ حافظ